پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَى دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِذَامَةٌ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا تم تو جھٹلا چکے اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ سورة الفرقان کی آخری آیت ہے الحمدللہ ہم نے سورة الفرقان مکمل کی یہ سورة الفرقان کی آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو اس کا مطلب اہل علم نے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مقصد پیدائش کو بیان کیا ہے مقصد تخلیق کو بیان کیا ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اگر اللہ تعالی نے تمہیں اس مقصد سے پیدا نہ کیا ہوتا تو اس کو تمہاری کوئی پروانہ ہوتی یعنی اللہ کے یہاں انسان کی قدر و قیمت اللہ پر ایمان لانے کے اعتبار سے ہے اس کے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو لہذا اللہ رب العالمین کے یہاں انسان کی حیثیت اس کے ایمان کے مطابق ہے اس کے عبادت کے مطابق ہے اس کے عبادت کی وجہ سے ہے اگر یہ نہ ہوتی تو اللہ کو ہماری کوئی پروانی ہوتی اگر ہم پوری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کی عبادت کریں تو بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے یا بڑھنے والا نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور اگر پورے کے پوری دنیا کے انسان مل جائے اور اس کی نافرمانی پر اتر آئے تب بھی ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے لہذا اللہ رب العالمین اگر ہمیں اللہ عبادت کے لئے پیدا نہ کیا ہوتا تو اسے ہماری ذرہ برابر بھی فکر نہ ہوتی پرواہ نہ ہوتی لہذا اللہ کے یہاں قابل قدر وہی شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور یہ قدر اس کی عبادت کی وجہ سے ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم تو اللہ کو جھٹلا چکے لہذا اب اس کی سزا بھی لازمان تمہیں چکنی ہے تمہیں اس کی سزا کا مزا بھی چکنا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ صورت الفرقان ختم ہوتی ہے انشاءاللہ چونکہ ہم لوگ مختلف صورتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہم بترطیب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ سے ہم کوئی ایک نئی صورت کا آغاز کریں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ قیامت کے دن جو مختلف احوال لوگوں کے ہوں گے کچھ لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے میں نے وہ آپ کو بتا دیا کہ کن لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ رب العالم ان کپڑے پہنائیں گے کیسے کپڑے پہنائیں گے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا سب سے پہلے کس کو پہنائیں گے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا انشاءاللہ آج بھی کچھ چیزیں میں بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کن لوگوں کو نصیب ہوگی جیسے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا شبہ روز قیامت تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے جو لوگوں کے اندر اچھے اخلاق اچھے کردار ہیں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے اگر میرے اور آپ کے اخلاق سب سے اچھے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی کی قربت نصیب ہو تو ہمیں اچھے اخلاق والے بننا ہے اور آگے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بڑے باتونی ہوں گے بے فضول کی باتیں کرنے والے فضول ہانکنے والے اور متکبر لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فضول باتیں کرنے والے اور متکبر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دور ہوں گے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حالت اسلام میں بڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نور بھی عطا کریں گے کچھ بڑے ایسے ہوں گے جن کو نور دیا جائے گا کیوں کیونکہ انہوں نے حالت اسلام میں بڑھاپے کو پایا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حالت اسلام میں یعنی زندگی گزارتا ہوا بڑھا ہو گیا تو ایسے شخص کے لیے روز قیامت نور ہوگا اس کو نور دیا جائے گا آپ کو بتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین حوروں کے تعلق سے اختیار دے گا حوروں کے تعلق سے اختیار دے گا ان لوگوں کو کہ وہ جس کو چاہے اختیار کریں یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو حوروں کا اختیار دیا جائے گا وہ لوگ کون ہوں گے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں پانچ منٹ کا مدرسہ دیکھتے رہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی